حدیث نمبر 45 ہے ازدواجی تعلق کا محل اور اس کا عجر حضرت خزیمہ بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے غیر فطری جمع کرنا یعنی عورت کو پشت سے استعمال کرنا حرام ہے یعنی فعل قوم لوت کرنا حرام ہے اس لیے جس جگہ کو فطری مقام قرار دیا گیا اسی کو اختیار کرنا چاہیے حدیث نمبر 46 ہے سیدہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عورتوں سے غیر فطری جمع کیا یعنی ان کو پشت سے استعمال کیا اس نے کفر کیا اجدواجی تعلق کا محل اور اس کے عجر کی بات ہے گناہ سے بچنے کے لیے جو شخص اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے اس کا جمع کرنا بھی صدقہ ہے اور غیر فطری جمع جو ہے وہ حرام ہے مسلم کی ایک ہزار چھے نمبر روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا ہر شخص کا اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا صدقہ ہے لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے ہم بستری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی ثواب ہے آپ نے فرمایا کیوں نہیں دیکھو اگر کوئی شخص حرام ذریعے سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو کیا اسے گناہ نہیں ہوگا اسی طرح جب حلال ذریعے سے شہوت پوری کرے گا تو اسے عجر ملے گا تو جائز کام مباہ کام اور وہ کام جو ہماری خواہشات سے متعلق ہوتے ہیں سچی نیت کے ساتھ کتنے زیادہ عجر و ثواب کے حامل ہو جاتے ہیں الحمدللہ یہ کتنا سچا اور پیارا دین ہے